موسیقی اور اس حید پھٹا تجب یہا ہے موسیقی جب جب میں حالتے ہیں موسیقی 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 اویل کو فری ہٹ گرم ہونے دینگے جیسے ہنیں اویل فری ہٹ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ہارٹی بلسبون سامبو جیرا اور چھٹکی ہنگ پاورڈ اچھے سے فوراں کو ہم لال ہونے دینگے جیسے ہی فوراں لال ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بڑے سائج کے چوب کی ہوئے پیاج اور پیاج کم حلقے گلابی ہونے تک بھون لیں گے پیاج دیکھ سکتے ہیں کہ سوٹی ہو گئے ہیں ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیشٹ اور ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ بھون لیں گے پیاج اور ادرک لسن کے پیشٹ کو ہم نے ایک سے ڈیلی منٹ تک اچھے سے بھون لیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ہری مرچ بھی اس سے چیرہ لگا ہوا اور ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ بھون لیں گے ہری مرش کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم چاپ کی ہوئے ٹاماتر ڈال دیں گے میں نے دو میڈیوم سائج کے ٹاماتر کو چاپر میں چاپ کر لیا تھا آپ چاہے تو اس کا پیشٹ بھی بنا کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے بہت ہی جلدی سبجی بن جاتی ہے اگر ٹاماتر چاپ کی ہوئے تو یہ جلدی سے سوپٹ ہو جاتے ہیں اب ٹاماتر کو بھی ہم جب تک بھونیں گے جب تک یہ سوپٹ نہیں ہو جاتے ہیں اور ان کا سکھ نہیں جاتا ہے تو ٹاماتر جلدی سے کوک ہو جائے اس کے لئے میں نے اس میں سب سے پہلے نمک ڈالا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے کچھ بیسک مسالے بھی ایڈ کر دیا ہے جو ہم سبجی میں اکثر ڈالتے ہیں تو مسالوں میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاپ ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ہاپ ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر اور ہاپ ٹیبل سپون میری لال میرچ پاورڈر ڈالا ہے اس سے جو سبجی کا کلر ہے بہت ہی بڑھی آئے گا اب سبھی مسالے کو ہم سلو گیس پر بھونیں گے قریب تین سے چار منٹ تو مسالے پرفیکٹ بھون جائے اس کے لئے ہم نے گیس کو سلو کر دیا ہے اور اسے لگاتار چلاتے ہوئے ہم بھون لیں گے مسالے اچھے سے پرفیکٹ بھون چکے ہیں بھیسی کے ساتھ اس میں ہم ایک کٹوری پانی ایڈ کر دیں گے آپ کو جتنی گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈالیے گا اگر آپ کو پتل گریوی چاہیے تو آپ اس میں دو کٹوری پانی ڈالیے گا میں نے یہاں پر ایک کٹوری پانی ڈالا ہے ہمیں سبجی کو سکھی ہی بنانی ہے تو یہاں پر دیکھئے پانی میں اُبالا گیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم مٹر ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر دو کپ فریس پٹر لیا ہے آپ اپنے فیملی ممبر کے حساب سے مٹر کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بڑھا گھٹا سکتے ہیں اب ہم مٹر کو اچھے سے مصالوں میں مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مصالوں میں ہم نے اچھے سے مٹر کو مکس کر لیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں ہم ہارپ ٹیبل سپون گھرم مسال آئٹ کر دیں گے اور ان کو ہم کبر کر دیں گے قریب سات سے آٹھ منٹ تک کیس کپلے ہم بلکل سلو کر دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے کو کھونے دیں گے سبجی کو ہم نے کبر کر کے سات سے آٹھ منٹ تک پکا لیا ہے اب چیک کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر ہے وہ اچھے سے سوپٹ ہو گئے ہیں اب اسی کے ساتھ اس میں ہم اوپر سے دھنیا پتی ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دھنیا پتی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب گیس کو بند کر دیں گے اور سبجی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کبر کر دیں گے سبجی ہمارے اولڈر سرف کرنے کے لیے تیار ہے اب ہم ان کو پلین روٹی کے ساتھ سرف کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سبجی کتنی بڑیاں اور یمی لگ رہی ہے آپ کو ہی میری ریسپی کیسی لگی پلیج کومنٹ کر کے جرور بتانا اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج جلدی سے سبسکرائب کر دیں بھگل میں بیل ہے اسے آپ آل میں پلیج کر دیں تاکہ آنے والی میری نئی ویڈیو کو نوٹوپی کیسی آپ کو جلدی سے جلدی ملے اگر یہ میری ویڈیو فیسو پیج پر دیکھ رہے تو اسے لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ملتے ہیں بائی ملتے ہیں ملتے ہیں